اسلام علیکم می سوشل مڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عبان سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کارساز والا جو باقیہ جس میں ایک خاتون نے دندناتے ہوئے دن دہارے اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر ایک باپ اور بیٹی کو جو ہے اسی وقت آن دی سپوٹ مار دیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے اس خاتون کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ کی جو حکومت تھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ خاتون کلپرٹ نکلی تو ہم اس خاتون کا ساتھ نہیں دیں گے جبکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ سندھ جیسے علاقے میں اس طرح کے واقعے کے ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیت دے کر پیسہ دے کر رشوت دے کر چھوٹ جائے گی جبکہ دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ پہلے شروع میں ریلکٹنٹ تھے ایف ای آر کاٹنے میں اور پھر سب سے بڑی بات جس نے لوگوں کو اچمبے میں ڈال دیا تھا شک میں ڈال دیا تھا وہ یہ تھا خیر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ جو خاتون ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا اب میں وہ میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا بیک گرونڈ ذرا سن لیجئے کا جو بہت ضروری ہے یہ خاتون جو ہے وہ گاڑی میں اکیلے نہیں جا رہی تھی یہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ یلو کلر کے ڈریس میں ایک دوسری خاتون بھی تھی اور اس خاتون کے ویڈیوز کو آنے سے روکا گیا اس خاتون کا نام جو ہے وہ ایف ای آر میں ڈالنے سے روکا گیا اس خاتون کی انفرمیشن کو روکا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو اور بھی شک ہو گیا کہ اس خاتون کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایف ای آر جو کاٹی گئی وہ اتنی کمزور ایف ای آر تھی کہ کہیں نہیں لگتا تھا کہ کسی کو سزا ہوگی اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بڑی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے جناب جس کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا اس وقت لوگوں نے کہا کہ وہ ڈرنک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ایک حصہ وہ تھا جو یہ کہہ رہ ہے اس کو ذہنی مسئلہ ہے لیکن وہ نشائی نہیں ہے جبکہ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ نشائی ہے اور پتہ چل رہا تھا کہ وہ خاتون ڈرنک ہے پھر وہ جو ییلو کپڑوں والی خاتون ہے اس کو غائب کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خاتون کے جب بعد میں فردر ویڈیوز آئیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون وہاں پر کھڑے ہو کر مجمع کو انچی انچی آواز میں کہتی رہی کہ میں تم لوگوں کے اوپر بابر کو چھوڑ دوں گی تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ بابر ہے کون اس کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا کہ آخر بابر ہے کون اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بابر شابر کون ہے لیکن یہ کارساز کا جو حادثہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب میں نے یہ کیس آپ کو ریپورٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس پیلے کپڑوں والی خاتون کے علاوہ اس بابر کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس خاتون کے ہاتھوں یہ جو باپ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ پہلے لوگ نہیں تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی دو لوگ اور تھے جن کو پہلے اس کی گ نے ٹکر ماری ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ابھی تک اسپتال میں پڑھا ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ برے طریقے سے پیچھے کو گرا تھا اس کی بیک مون جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے فریکچر ہو گئی ہے جی اس اس کے بارے میں تو کسی نے بات ہی نہیں کی اب آپ کے سامنے جو ہے وہ پورا جو کیس ہے میں رکھتی ہوں اور اس کی جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے وہ سن کر تو آپ ویسی دنگ رہا جائیں گے اگر آپ نے اس کے کچھ حصے سنے بھی ہیں تو شاید آپ نے اتنی ڈیٹیل نہیں سنی ہوگی جو اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس خاتون کی ایک دوست بھی منظر عام پر آئی ہے جس نے ایسی غلازت بکی ہے ایسی ایسی دھمکیاں دی ہیں کہ رہی خدا کا نام کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کون سی گندی غلیز دوست ہے لیکن ذرا پہلے یہ سن لیجئے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ کراچی کارساز جو حادثہ ہوا ہے اس میں یہ جو خاتون ہے اس کا نام ہے جی نتاشا دانش اس کا پورا نام ہے اب اس کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ تفتیشی حکام کو فائنلی محصول ہو گئی ہے جو اس کی حالت تھی وہ تو پتہ چل رہی تھی لیکن جب تک کہ ایک حتمی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی آپ کوئی ایسی بات کر نہیں سکتے اب یہ جو خاتون ہے اس کے بارے میں بقاعدہ طور پر پولیس کا آفیشل بیان آ گیا ہے جس میں پولیس نے یہ بتایا ہے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس کی جو یورن ریپورٹ ہے اس میں آئیس کا استعمال ہوا ہے یعنی کہ محترمہ کہیں سے پارٹی کر کے گھر تشریف لا رہی تھی نشے میں دھت ہو کر اس خاتون نے پہلے بائیک کیو پر دو افراد کو ہٹ کیا ان میں سے ایک ابھی تک ہسپتال میں جو ہے وہ بری حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بچارے بدنصیب باپ بیٹی تھے جن کو جو ہے اس نے ہٹ کیا میڈیکل آفیسر جو ہے اس نے پہ ڈاکٹرز کی ریپورٹ ہے اس کا مکمل جائزہ انہوں نے کہا ہے ہم لیں گے ریپورٹ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ ملزمہ کی جانب سے انہوں نے کہا تھا کہ نشہ آور جو عدویات استعمال کی گئی ہے یا آئیس استعمال کی گئی ہے اس کی کتنی مقدار استعمال ہوئی ہے پولیس ذرائع جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ریپورٹ میں ممنوع اشیاں استعمال کرنے کی بقاعدہ طور پر تصدیق ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ کل کو اس کو چینج کر دیں یورن ریپورٹ میں خاتون نتاشہ دانش کے آئیس استعمال کرنے کے شواہد جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر ملے ہیں اب شکر اللہ کہا کہ پولیس نے اس خبر کو نہیں چھپایا وہ پولیس جو پہلے ریلکٹنٹ تھی وہ پولیس جو ایف ای آر کاٹنے میں دیت کے اور آہ قتل برائے وہ جسے کہتے ہیں کہ غلطی سے ہو جاتا ہے اس طرح کی وہ جو لگا رہے ہیں آہ شکے ہیں اس کے باوجود اگر وہ صحیح ریپورٹ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے میڈیکل ڈاکٹرز کو بھی اتنا فرض ادا کرنا چاہئے آپ کو یاد ہوگا یہ جو پورا واقعہ ہے یہ انیس اگست کو پیش آیا تھا جہاں پر تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑی تھی اور یہ جو باپ بیٹی آہ بیچارے شہید ہو گئے تھے شہید ہوئے نا اس کے علاوہ بھی چار افراد اس کے اردگت جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے جبکہ پولیس نے گاڑی چلانے واری خاتون کو اس کے بعد گرفتار کیا تھا جب وہاں پر کافی موب اکٹھا ہو گیا تھا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اس میں جو موٹر سائیکل سوار تھے باپ بیٹی ان میں سے جو والد تھے ان کا نام عمران عارف اور بیٹی کا نام آمنہ تھا اور جو چار زخمی تھے وہ بچاری زندگی موت کی کشم کشم پھسے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے لیکن جیپ چلانے والی خاتون جس طرح سے باہر نکلی جس طرح سے وہ یوں یوں کرتی رہی اور جس طرح سے وہ پیوڑی نکلی اور اللہ معاف کرے یقین کریں کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر اتنے بھدے بھدے قسم کے ٹرینڈز بھی چلائے گئے جس میں ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ اگر بلینئر یا ملینئر خواتین کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں تو اللہ معاف کرے کہ اس سے اچھی تو آپ کی گھر کی ماسی ہوتی ہے حالانکہ کسی کی شکل کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسی شکل پر لانت تب پڑتی ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ نے آئیس کے نشے کر کے پوری پوری رات اور پورا پورا دن ایسے پڑے رہنا ہے تو آپ کی شکل ایسی ہونی ہے ابھی آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہنا ہے کیونکہ میں نے ابھی اور بہت سارے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہے خاص طور پر اس خاتون کی ایک پیوڑی دوست کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے جو بقاعدہ کھلی ننگی دھمکیاں دے رہی ہے اور وہ خاتون کون ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے اس سے میں آپ کو ضروری یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈی ایس پی ٹریفک بہادر آباد جو ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے کہا ہے آہ غلام نبی انہوں نے کہا ہے کہ خاتون نے کھڑی گاڑی اور موٹر سائیکلز کو ٹکر ماری خاتون ان کو علاقہ پولیس کے حوالے کیا گیا جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اکیس اگست کو سٹی کورٹ کراچی نے کارساز حادثے میں یہ جو ملزمہ نتاشا ہے ان کو عدالت ریمانڈ پہ بھیجا اور پھر اس کے بعد جو آہ باپ بیٹی ہیں وہ بیچارے تو آلریڈی ڈیتھ کر چکے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی تئیس اگست کو کراچی کے علاقے کارساز میں ایس یو بی گاڑی آہ جو ہے نتاشا دانش کی اس نے گاڑی خصوصی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی تھی تئیس اگست کو تئیس اگست کو جو ہے اس پورے واقعے میں کارساز روڈ کے اوپر حادثے کی نئی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ خاتون نے اس روڈ پہ سفید رنگ کی کرولا گاڑی کو بھی ایک ٹکر ماری تھی اور اس کے بعد ٹکر مارنے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موٹسائیکل کے اوپر جو ہے وہ دو افراد کو بھی اس نے جو ہے وہ پھینکا تھا اور پھر وائٹ گاڑی کو بھی پھینکا تھا پھر یہ جو والدین ہیں ان کو بھی مارا اور پھر ان کے ساتھ جو چار لوگ ہیں ان کو بھی اس نے جو ہے وہ مار دیا تھا اب یہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں پولیس نے پہلے کیا کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے تک تو یہ اس خوش میں ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ جب وہ خوش میں آئی ہوگی تو اس نے پتا چلا ہوگا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کو یقین نہیں آرہا ہوگا کیونکہ اس وقت تو وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی تو اب نشہ اور وہ بھی پاکستان میں اور وہ بھی آئیس جیسا اور پھر اس کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مننے کا مقام ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کا واقعہ اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر ادارے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ آئیس جیسے نشوں کو ختم نہیں کرواتے اور اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں دلواتے تو پھر ہر جو با اختیار شخص ہے وہ پھر کوئی بھی فیور حاصل کرے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس خاتون نتاشا دانش کی ایک پیوڑی دوست کے بارے میں اور اس پیوڑی دوست نے جس طرح کی گندی غلیز باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ سکرین کی اوپر آپ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ سادیا ابباسی نے اس پیوڑی خاتون کے بارے میں سپیشلی لکھا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ہیش ٹیگ ایف آئی اے کو بھی کیا ہے انہوں نے ٹیگ کیا ہے انہوں نے فورن آفس پاکستان کو بھی کیا ہے اور یہ نتاشا نامی خاتون کو بھی کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کیا انہوں نے کہا ہے کہ who is زرفشہ نکوی یہ جو خاتون ہے جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہی ہے اس کا نام ہے زرفشہ نکوی وہ لکھتی ہیں کہ the woman defending نتاشا in car sales road tragedy یہ وہ خاتون ہے جو لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر کارساز کیس کے اندر میری دوست کو کچھ ہوا تو میں کسی کو چھوڑوں گی نہیں انہوں نے لکھا کہ her words are stinging me اس کے جو words ہیں نا وہ مجھے string کر رہے ہیں یعنی لگتار جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں from her features and instagram information یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اس خاتون کی instagram سے جو information نکالی ہے اس کے accordingly she looks like an afghani کہ یہ خاتون afghanistan سے ہے can a foreigner living in another country make such a brutal statement on such a sensitive incident کیا کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر اس کی خاتون دوست ہونے کا دعویٰ کر پاکستان کی اداروں کو دھمکیاں دے سکتی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ اس نے status لگایا instagram کے اوپر یہ ذرفشان نکوی نے کیا لکھتی ہے یہ ظلیل عورت معذرت مجھے کہنا پڑا ہے کیونکہ جو اس طرح کے آئیس کے نشے کرتی ہیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں کارڈز کلتی ہیں پارٹیاں کرتی ہیں وہ کیسی خاتون ہوں گے کس کماش کی خواتین ہوں گی وہ تو آپ کو پتہ یہ لکھتی ہے کہ سم پیپل آر ڈرنکنگ فری وائن ان ہیون در اندازہ کریں کہ کیا یہ توہین مذہب بھی کر رہی ہے ساتھ میں کہہ رہی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وائن پیتے ہیں نشا کرتے ہیں ہیون میں جا کر جنت میں جا کر بیکرز آف نتاشا نتاشا کی وجہ سے وائل وی آر پینگ فور آرز دس گیم از ریگ یعنی اپنی طرف سے اس نے دو طرح کی باتیں کی ہیں ایک طرف وہ نتاشا کی وجہ سے مرنے والے جانب حق ہونے والے لوگوں کو کہہ رہی کہ کوئی بات نہیں وہ جنت میں جا کر فری میں وائن پی یں گے ہم تو یہاں پہ پیسے دے کر وائن جو ہے وہ پیتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ایس کے اوپر اچھا پھر اس کے بعد اس خاتون نے کیا لکھا لکھتی ہے کہ abusing some people on post will not do anything my answer to all of them is less capable people don't have enough courage to do anything یہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ کوئی کچھ لوگ میرے لیے میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اور یہ وہ آگے کہتی ہے کہ ignorant people can only abuse only social media Natasha is my friend Natasha میری دوست ہے and i will go to any lens regardless of right and wrong میں کسی بھی صحیح یا غلط کی آخری حد تک جاؤں گی اس کو بچانے کے لیے Natasha will come out and live her life وہ باہر آئے گی اور اپنی زندگی جئے گی this is my promise یہ میرا وادہ ہے if there is a tale do something یہ دھمکیاں دے رہی ہے اور پھر نیچے وہ hashtag کا استعمال کر رہی ہے اور لکھ رہی ہے کہ i stand with Natasha اقبال اچھا یہ Natasha danish danish ان کے شوہر کا نام ہے اور اقبال ان کے والد کا آگے لکھتی ہے let's say the girl who was hit by who was hit and killed by the Natasha's car اس لڑکی کی بات کر رہی ہے جس بیچاری کی ڈیتھ ہوئی ہے آمینہ r.i.p used to earn one lakh rupees per month کہ وہ تو مہینے کا ایک لاکھ روپیہ کماتی ہوگی now Natasha's families is offering 50 millions rupees 5 crores as compensation کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اگر وہ مر گئی وہ تو مہینے کا ایک لاکھ روپیہ کماتی تھی Natasha کی families کو پانچ کروڑ روپیہ دے دے گی کہتی ہے کہ though i swear it will be a higher amount than 5 million if amina were alive اگر وہ زندہ ہوتی تو it would take her 42 years to earn that amount اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ لاکھ لاکھ روپیہ کر کے بھی کماتی تو 42 سال اس کو لگ جاتے ہیں یہ amount کمانے میں اچھی بات ہے مر گئی ہے جنت میں جا کے وائن بھی پیے گی فری میں اور اس کے گھر والوں کو پیسہ بھی مل جائے گا یہ خورا فات بکری ہے یہ خاتون آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بے شرم عورت ہے یہ جو Natasha کو support کرنے کے چکر میں پاکستان کے اداروں کو direct hit کر رہی ہے اور گندی گندی باتیں کر رہی ہے کیا اس خاتون کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور یہ جو خاتون محترمہ ہیں جن کے urine کے جو samples آئے ہیں ابھی تو blood کے بھی میرے خال سے پتہ نہیں sample لیے ہوں گے یا نہیں لیے ہوں گے یا مکمل اس کا جو medical ہے check up ہے وہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا لیکن جو پشاب کے جو urine کے نمونے آئے ہیں اس میں تو صاف طور پر ice کا بھی پتہ چلا یعنی کہ وہ double مجرم ہے اس کو تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو لگ پتہ جائے بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو باری اجی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جتنی بھی information آپ کے ساتھ شرکے بابر سمیت اس پیلے کپڑوں والی سے لے کر اس کی best friend تک اور medical doctor سے لے کر پولیس کے بیانات تک آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ پر آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولانگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ connected رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے باند